گوادر میں جی بی اے کمپلیکس پر حملہ ناکام بنا دیا گیا سیکیورٹی فورسز کی محصر کاروائی میں تمام آٹھ حملہ آور مارے گئے دشت گردوں نے سیکیورٹی کمپلیکس میں گھسنے کی کوشش کی سیکیورٹی فورسز نے بروقت کاروائی سے حملہ ناکام بنا دیا سرحد پار سے جو دشت گردی ہو رہی ہے اس کو اب ہم مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور ہم اپنے ہمزایہ برادر ممالک کے ساتھ انتہائی امن کے محول میں رہنے چاہتے ہیں ہم ٹریڈ، کاروبار اور ہر قسم کے جو بامی جو ہمارے جو ریلیشنز ہیں ان کو بڑھانا چاہتے ہیں سرحد پار سے دشت گردی برداشت نہیں کریں گے وزیراعظم کا دو ٹوک مواقف کابینہ ازلاس گفتگو میں کہا سرحد پار سے دشت گردی مزید برداشت نہیں کر سکتے ہم سایہ ملک مل کر دشت گردی کے خاتمے کے لیے کام کرے کابینہ ازلاس میں شہدائی میر علی کو خراج عقیدت، شہباز شریف مزید بولے کرز پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دے ہے غیر ملکی کرزوں سے جان چھڑانی ہے وزیراعظم سمیت کابینہ ارکان کا تنخواہیں اور مرات نہ لینے کا فیصلہ پاکستان نے آئی ایم ایف سے نیا کرز لینے کی درخواست کر دی ٹیکسوں میں اضافے کے علاوہ بجلی اور گیس مزید مہنگی ہوگی آئی ایم ایف کو ڈالر کا مارکی ٹریٹ مقرر کرنے کی اقین دہانی کرا دی گئی نئے کرز پروگرم پر آئندہ مزاقرات ہوں گے بانی پی ٹی آئی دو مزید مقدمات میں بری اسلام آباد کی عدالت نے توڑ پھوڑ کے دو مقدمات میں بریت پر محفوظ فیصلہ سنا دیا شاہ محمود قریشی، سیف اللہ نیازی، شیری مزاری سمیت گیارہ ملزم بھی بری کر دیئے بانی پی ٹی آئی کے خلاف پھانہ سیحالہ اور لوہی بھیر میں مخدمہ درس تھا سپریم کورٹ نے نو مائے واقعے میں ملاویس پانچ ملزمان کی زمانت منظور کر لی پولیس اور پروزیکیوشن کی ناقص تفتیش پر سرزنش جو سے جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیئے کیا ریلی نکالنا یا سیاسی جماعت کا کارکون ہونا جرم ہے کیا ایک ہیڈ کونسٹیبل کے بیان پر سابق وزیراعظم کو غدار مان لیں تفتیشی افسر سے کیا دہشتگردی کیا ہوتی ہے آپ کو معلوم ہی نہیں دہشتگردی سانے آرمی پبلک سکول پشاور اور کوئٹا کا چہری میں ہوئی تھی ریلیاں نکالنا کہاں سے دہشتگردی ہو گئے جو آفسر رشوت مانگے اس کا سر پھار دو وزیراعظم خیبر پختون خالی امین کرنا خور کا عوام سے خطاب کہا عوام رشوت خور کو موقع پر سزا دیں نہ خود جہنمی بنیں نہ مجھے بنائیں پادر آصف کو پی ٹی آئی سے مفاہمت اور پیپلز پارٹی سے نزکاری کی حمایت کی امید کہتے ہیں مفاہمت قومی ایشوز پر ہونی چاہیے مفاہمتی عمل آگے نہیں بڑھتا تو پھر ہم کوئی اچھے پاکستانی نہیں ہوں گے پیپلز پارٹی کو نزکاری پر قائل کر لیں گے عربوں کی ٹیکسٹوری کا بوجھ غریبوں پر پڑھ رہا ہے سینٹ انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانش پرتال مکمل حتمی فرست آویزہ کر دی گئی پنجاب میں سنم جعوید زلفی بخاری خیبر پکونخواہ میں آزم سواتی مراد سعید اور محمود خان کے کاغذات مسترد پنجاب میں کس امیدواروں کے کاغذات منظور اور ساتھ کے مسترد کیے گئے کیپی میں سولہ امیدواروں کے کاغذات منظور نامسترد دانی پی ٹی آئی نے انتخابات میں دھاندی کے اخلاف درخواست دائل کر دی انتخابات کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی استعداد کمیشن کی تحقیقات تک وفاق اور پنجاب میں حکومت سازی کے عمل کو روکا دیا جائے امریکی معاوین وزیر خارجہ ڈونلڈ ڈو نے پاکستان میں انتخابات کو جمہوری قرار دے دیا کہا چھے کروڑ سے زائد لوگوں نے ووٹ ڈالا کانگریز پینل میں جانے سے پہلے اپنے تحریری بیان میں کہا پانچ ہزار سے زائد مبسرین نے انتخابات کی نگرانی کی ڈونلڈ ڈو کے بیان میں مقصود سیاسی جماعت کی دھاندی کے الزام اور پراپیکنڈے کی تردید کر دی پنجاب کے چھے شہروں میں ایک لاکھ گھر تعمیر کرنے کا منصوبہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس کم آمدنی والے افراد کے لیے ایک لاکھ گھروں کے پروجیکٹ کا جائزہ لیا گیا وزیراعلا کی فوری سائٹ سیلیکشن کی ہدایت لاہور ملتان فیصل آباد سے حالکورٹ سرگودہ اور آول پنڈی میں ہاؤزنگ سکیم کا اصولی فیصلہ کیا گیا آرمی چیف کے ریاض میں سعودی ولی اہید شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات دو طرفہ تعلقات علاقائی اور عالمی مسائل پر تباہتے خیال سٹریٹیجک تعلقات اور تعابون کو بڑھانے پر اتفاق سعودی ولی اہید کا باہمی تعلقات کو نئی بستر دینے کا یادہ آرمی چیف کا پاکستان کی حمایت پر سعودی خیادت سے اظہار تشکر آرمی چیف نے نائے وزیر دفاع انجینئر تلال عبداللہ سے بھی ملاقات کی باہمی تعلقات پر تباہتے خیال مزفرہ باد میں شارعہ نیلم پر خوفناک حادثہ کار گہری کھائی میں جاگری حادثے میں خاتون سمی چار افراد جانباگ بچہ زخمی رمزال المبارک میں تھیلسینیا کے مریضوں کے لیے خون اتیا کرنے والوں کی تعداد میں پچاس فیصد کمی تھیلسینیا میں مبتلا بچوں کی جان بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ خون دیں ڈاکٹرز کی شہریوں سے افیل سویمن پاکستان کوئکٹ بورڈ موسی نکوی کی زیرے صدارت اجلاس چیمپئن ٹرافی سے قبل لاہور کراچی اور آولپنڈی سٹیڈیم اپگریڈ کرنے کا فیصلہ سٹیڈیمز میں سہولیات کی بہتری کے لیے نیس واق حکام کو ادایا جاری آئی سیسی نے کھلاریوں کی رینکنگ جاری کر دی وون ڈی ویٹر میں پاکستان کے باب رازم کا پہلا نمبر برقرار سری لنکا کے پاتھم نسانکہ تین درجے ترقی کے بعد آٹھویں نمبر پر آگئے بولرز میں ساؤت افریقہ کے کشف مہاراج کا پہلا نمبر شاہین آفریدی چھٹے سے ساتھ کے نمبر پر چلے گئے